بہت زیادہ خوشی ہم پورے کشمیر کے جدرے بھی سی لاکھ لوگ ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوشیوں کے چہرے سے لوگوں کو چہرے کھلے ہوئے ہیں تو ہم سب کو بھی بھارتیا جندا پارٹی کے کارکردوں کو بہت خوشی ہے کہ آج مودی جی الیکشن میں یہاں آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ووٹس میں اضافہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے اس بار کشمیر میں آئے ضرور کمل کھلے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی ڈی سی میں بھی دوزار اکیس میں تین کمل کھلے اور آج ہمیں لگتا ہے بیج بیوڑا جیسے جہاں پہ میں نے کنتسٹ کیا ہے بیج بیوڑا سے پہلی بار مجھے لگتا ہے کمل کھلے گا اور کھل گیا ہے اور آنے والے آپ دیکھئے الیکشن میں یہاں چھے سات سات کمل کھلیں گی انشاءلہ ضرور کھلیں گی کیا کچھ ایکسپٹیشنز ہے اس وزٹ سے بہت زیادہ بہت زیادہ جو موڈی جی کا کام ہے جو موڈی جی نے کام کیا ہم لوگوں نے کام کیا ہے تو اس سے ہم پورے مضبوطی سے کہتے ہیں کہ بھارتی ایجنتہ پارڈی کی سرکار بنے گی کشمیر سے بھی کمل کھلیں گے اور جمعہ میں بھی بہت بڑی جیت ہوگی بھارتی ایجنتہ پارڈی کا اپنے بلبودے پہ سیم ہوگا اور اپنے بلبودے پہ سرکار بنائیں گے پرائیم نیسٹر کی یہ پہلی وزٹ ہے کشمیر میں تین سو ستر کے ٹوٹنے کے بعد اور یہ بھارتی آئین کے تحت پہلا الیکشن جمعہ کشمیر یونین ٹیریٹری کا ہو رہا ہے لوگوں میں اتصا ہے بھارتی جنتہ بھارٹی کے ورکر میں بھی اتصا ہے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں سننے کے لیے پرائیم نیسٹر کو کہ پرائیم نیسٹر جی کا ویو کیا ہے نئے کشمیر بنانے کے لیے جو بات ہوتی ہے اس نئے کشمیر کے بارے میں کیا سوچ ہے پرائیم نیسٹر جی کی کس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جنتہ بھی کافی اتصا ہے سننے کا بھی اور پرائیم نیسٹر کے ساتھ چلنے کا یہ پرائیم نیسٹر کا تیسرا وزٹ ہے جو کشمیر کا تو آج ہو جو ہے الیکشنز کے دوران یہاں پر آ رہے ہیں تو کیا اس کا فائدہ بی جی پی کوئی الیکشنز میں ہونے والا ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ہوگا پرائیم نیسٹر بارتی جنتہ پارٹی کے سب سے بڑے ووٹ کیچر ہیں جس کو پوری دنیا سنتی ہے صرف بھارت کی بات نہیں کرتی ہے اور کشمیر میں لوگوں میں اتصا ہے کیونکہ تین سو ستر کے بعد جس طرح سے شانتی آئی ہے جس طرح سے یہاں پہ پیس آئی ہے اس سے لوگوں میں بڑا اتصا ہے کہ اس بندے کو سنیں جس کی وجہ سے کشمیر اتنا شانت ہوا ہے آپ کے سامنے دیکھ لو آج ایسے لگ رہا ہے کہ سچی میں جیسے عید پھر سے آگئی دیوالی پھر سے آگئی پردان منطری جی جب کشمیر میں اور خاص کر جب کشمیر کی درتی پر آئیں گے اور آپ کے سامنے ہی دیکھیں آج کتنا اچھا موسم بھی ہو گیا ہوا ہے اسی طرح سے جو کشمیر کا موسم ہے وہ بھی بدل گیا پانچ گز 2019 کے بعد وہ جو ڈر کھوف تھا گولی بارود بمب کا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے یہی تو کشمیر کو چاہیے تھا کیونکہ امن سکون والا کشمیر کو اگر کسی کی نظر لگائی تو اس نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس نے لگائی تب ہی ستاسی کے بعد یہاں پر امن پسند کشمیریوں کا قتل و گارت کی گئی ڈیڑھ لاک کبروں کا حساب کتاب نہ تو ابھی تک عمر صاحب نے دیا ہے نہ راہول گانتی نے دیا ہے نہ فاروق عبداللہ صاحب نے دیا ہے